ہمارے مسلمانوں کی عورتوں کے حوصلے بھی پست نہیں تھے بڑے بلکہ بڑے مضبوط ہوا کرتے تھے جہاں مردوں کو جہاد کی ٹریننگ لینی ہے حوصلے بلند کرنے ہیں کروانے ہیں وہاں پر عورتوں کو بھی جہاد کی ٹریننگ آنی چاہیے گھڑ سواری ہے تیراکی ہے تلوار چلانا ہے اور موجودہ وقت کے اندر عورتوں کو ڈرائیمنگ سکھانا کوئی اس میں مضاحتہ نہیں ہے کبھی بھی کسی بھی وقت کسی چیز کی ضرورت پڑ سکتی ہے صرف اللہ کے دین کے لیے یہ کام کریں گے حیاء کے دامن کو چھوڑنا نہیں یہ تعلیم دے یہ تربیت کریں اپنے بچوں کی اور اپنی گھر کی عورتوں کی دشمن وہاں سے دوسرے راستے سے خاموشی سے مدینہ کے اندر داخل ہوا اندر داخل ہونے کے بعد وہ جاسوسی کی نیت سے آیا تھا کہ مسلمان کرنا کیا چاہتے ہیں اور وہاں مسلمان جنگ خندق کھوڑنے میں مصروف ہے پیچھے راستے سے جناب کسی بار کو پھیلانگ کے دشمن آتا ہے اور یہاں پر مدینہ کی عورتیں بھی ایسے نہیں ہے کہ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی بھی ہیں انتدار کر رہی ہے کہ شہادتوں کی خبریں آئیں گی تو ہم نوہے کریں گے ایسا نہیں تھا بلکل اپنے آپ کو چست توانا رکھا ہوا ہے عورتوں انہوں نے دیکھا کہ یہ ہمارا نہیں ہے یہ دشمن کی طرف سے آیا ہے حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے کسی سے کہا کہ خاموشی سے مجھے ایک ذرا بڑا سا پتھر اٹھا کی دوں جو نوکی لاہو بس دیکھتی رہی موقع کی تلاش میں رہی جیسے ہی وہ قریب آیا اللہ اکبر اللہ کا نام لے کے اس کے سر پہ وہ قطر مارا اسی وقت ضبیر میں ڈھیر ہو گیا یہ ہیں مسلمانوں کی عورتیں اور ان کے حوصلے جہاد کے میدان میں عورتیں مرم پٹی کیا کرتی تھی جو تکلیف میں آتے تھے اللہ اکبر ان کے لیے پانی کا دوائی کا دارو کا خوراک کے یہ سارے انتدام جو ہے یہ عورتیں میدان جہاد کے اندر کیا کرتی تھی خیموں میں یہ ساری تیاریاں رکھتی تھی یہ ساری تعلیم یہ تربیت ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں مسلمانوں کو دی ہے